اے مولانا سوال یہ ہے کہ اس لیے نیکی کرنا کے جنت ملے اور برائی سے اس لیے بچنا کے جہنم سے نجات ملے کیا یہ طرز عمل اخلاص اور للاحیت کے خلاف نہیں ہے جبکہ انسان کی زندگی کا مقصد وحیر صرف اور صرف خالق کی رضا ہونا چاہیے بہت سیاسینہ دل خوشکن باتیں لوگ کر لیتے ہیں ان کا معنی کوئی نہیں ہوتا بس وہ لفظ ہی ہوتے ہیں اچھا اچھے کہ جنت بھی نہیں چاہیے دوزخ کا بھی لہرامن کنہ ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کی یہ کرے ہیں بے اللہ نے جب کہہ دیا میں خوش ہوں گا تو جنت ہوں گا ناراض ہوں گا تو دوزخ میں بھیجوں گا اللہ کی خوشنودی جنت ہی ہے جنت میں جانا ہی اس نے جس پر اللہ خوش ہوگا اس لیے یہ لفظی چکر کا کیا فیدہ جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے دوسرے لفظوں میں یہی چاہتا ہے کہ مجھے اپنے قرم میں جنت میں دکھا دینا جو اللہ سے درستا ہے غزب سے ناراض کی سے درستا ہے وہ یہی ہے کہ تیری ناراضگی کی جگہ جو جہل خانہ جہنم اس میں مجھے نام بھیجنا ہوں تیرے غزب کا مذر ہے تو اللہ کی خوشنودی اللہ کی ناراضگی کا دوسرا نام جنت اور جہنم ہے اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں قرآن تو برا پڑا کہ اللہ سے جنت مانگو دوزق سے پناہ مانگو رسول اللہ کی عمر گزر گئی جنت مانگتے دوزق سے پناہ مانگتے یہ اللہ سے علاق کوئی نہیں وہ اخلاص کے خلاف ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم دنیا کے پیچھے پڑ جائیں کسی اقتدار کے بھوکے ہو جائیں جو چیزیں اللہ کو خوش کرتے کرتے یہ اللہ انعام میں دیتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ وہ خوش ہو کر احرام دے رہا میں نے نہیں امام لے رہا یہ تو آپ عجیب حرکت کر رہے ہیں یہ اللہ کو خوش کرنے والی بات نہیں ناراضگی والی ہے جو وہ کہتا ہے میں خوش ہوتا ہوں جنت میں داخل کروں گا یعنی الفاظ کی بول بلینیاں ہی ہیں بول بلینیاں بلکل بول بلینیاں لوگوں کو بے وکو بنانے والی بات یہ کوئی شوفیہ کی اسطلاح ہے شاید نہیں شوفیہ بھی کوئی نہیں کوئی بہت بہترہ مست ہو گیا بے ہوشی ہو گئی سکر کی حالت تاری ہو گئی اس نے اس وقت کیا دیا ورنہ جب تک ہو صوفیہوں کے بہترہ کی بڑے بڑے بزر کبھی ایسی باپ نہیں ہے